موسیقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے زمانے کو برابلا کہتا ہے یہ جو سب اور شتم ہے نا اس کا معنی گالیاں لینا یہ خود بہت ساری احادیث کے خلاف ہیں دیکھو یہاں شتم کا معنی بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یسوب الدہرہ کا معنی کیا ہے کہ زمانے پر تنقید کرنا تو یسوب الدہر کے زمانے ایسے کر رہے زمانہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پولیسیوں سے اختلاف تھا اور ان پر جو بعض چیزوں پر حضرت معاویٰ نے تنقید کیا اسی بیس پر تو لڑائی ہوئی اس تنقید کو شتم اور سب و شتم سے تعبیر کیا ہے تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں گالیاں دیتے تھے ممبر پر سرعام سمجھتے ہو یہ لوگوں کی خیانت ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیٹ قال اللہ تعالیٰ سب و بدہ راب زمانے کو برا مت کہو تو ان احادیث کی تشریف میں علماء کا اختلاف ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جب زمانے کو متصرف اور مختار سمجھ کے برا بلا کہا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے یعنی اس میں نسبت زمانے ہی کی طرف ہو مجازی نسبت نہ ہو یعنی ایک تو تین صورتیں ایک تو یہ کہ زمانے ہی کو متصرف اور مختار سمجھا جائے تو وہ تو دہریوں کا نظر جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ملحد لوگ ہیں ان کا نظریہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے زمانہ کر رہا ہے تو اس لحاظ سے زمانے کی طرف نسبت بھی حرام ہے کیونکہ زمانہ خود نہیں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے دوسری بات کہ زمانے کی طرف نسبت ہو نسبت حقیقی ہو یعنی زمانے ہی کو برا کہا جائے لیکن نیت یہ نہ ہو کہ زمانہ کر زمانہ رہا ہے بلکہ کر کون رہا ہے یہ ہو کہ کرنے والا اللہ ہے مگر گویا اس نے زمانے کو برا بنا دیا تو اس میں بھی زمانے کو برا بلا کہہ رہے ہیں حالانکہ کرنے والا کون ہے اللہ ہے نا لیکن برائی کی نسبت حقیقتاً زمانے کی طرف ہو رہی ہے جبکہ زمانہ تو خود مختار نہیں ہوتا تیسری بات یہ بھی غلط ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کی طرف مجازن نسبت ہو ہم جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو مراد اہل زمانہ مراد زمانے سے کون ہوتے ہیں جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں تو یہ مجازن نسبت یہ جائز ہے اس میں کوئی بھئی جب آپ کسی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہوں تو آپ زرف کی طرف مصبت کرتے ہو یہ گھر خراب ہے یہ گھر ٹوٹ گیا ہے حالانکہ گھر ٹوٹا تھوڑی ہوتا ہے گھر تو جڑا وہ ہوتا ہے کیا مطلب گھر کے اندر رہنے ہوئے لوگ آپس میں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں تو زرف کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے مراد کون ہے اس میں مضروف جیسے ہم مثالیں دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا بریانی کی تین پلیٹیں کسی کباب کھا سکتا ہے کباب تو کھا سکتا ہے لیکن پلیٹیں چاول کھا سکتا ہے پلیٹیں نہیں کھا سکتا تو زرف بول کے کیا مراد ہے مضروف بریانی سے مراد تو جب کوئی کہتا ہے نا زمانہ بہت خراب ہے تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ پھر مجازی نسبت ہے اس سے حدیث میں منع نہیں کیا گیا سمجھتے ہو چلو بھئی موسم کے حوالے سے بولتے ہیں زمانہ خراب ہے بارش ہونے والی ہے ہاں تو موسم ہی ایسا ہے تو وہ بھی یہی ہے نا تو موسم تو صحیح بھی ہوتا ہے خراب بھی ہوتا ہے اللہ ایک طرف سے ہوتا ہے جی دیکھو جب ہم موسم کو برا بلا کہتے ہیں نا تو وہاں برائی سے حقیقی برائی مراد نہیں ہوتی جبکہ زمانے کو برا کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ گندہ ہوگی نالائق زمانہ ہے اس میں تو یہ تفصیل ہوگی موسم کو برا کا مطلب یہ نہیں کہ عادتاً برا ہے یا خلقتاً برا ہے برا کا مطلب توفان آنے والا ہے جب ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ برا ہے برا سے ایک مراد انسان کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے تو عامال کے لحاظ سے حرکتوں کے لحاظ سے برا ہے لیکن چیزوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ عادتوں کے لحاظ سے برا ہے وہ مراد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خطرناک چیز ہے یہ تو وہ والی برائی یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ سب میں وہ برائی داخل ہوتی ہے جو آپ کسی کی ذات پر اعتراض کر رہے ہوں چلے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی سب سے زیادہ سبر کرنے والا نہیں ہے ایسی تکلیف پر جس کو وہ سنتا بھی ہو من اللہ اللہ سے زیادہ کوئی سابر نہیں ہے یعنی جب ہم کسی سے کوئی تکلیف دے بات سنتے ہیں اس بات پر جب ہم سبر کرتے ہیں تو کوئی بھی اللہ سے زیادہ سبر کرنے والا ایسی باتوں پر نہیں ہے اللہ نے بہت تکلیف دے بات سنی مگر اس پر بھی اللہ سبر کرتا ہے وہ بات کیا ہے لوگ اللہ کے لئے اولاد کو پکارتے ہیں یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے ثم یعافیہم اللہ پھر بھی آفیت کا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے وَيَرْزُقُهُمْ اور ان کو رزق دیتا ہے کیوں اللہ نے آخرت رکھی انتقام کے لئے تو یہ سبر ہے نا اللہ کا کہ اس سزا کو موخر کر رہا ہے چلو بھائی موخر کرتے ہیں موخر کرتے ہیں مدفقن علیہ حضرت معاد رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ردیف کسے کہتے ہیں بلکل پیچھے بائک کے سواری کے اور شہر میں بھی ردیف اسی کو کہتے ہیں شائری میں ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں کہ جو فوراں بعد آنے والا حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں گدھے پر بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لئیس بینی وبینہو اللہ مؤخرت الرحل ایک بندے کی پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی اس کے پیچھے دوسرا بندہ ہوتا تھا اس کو مؤخرت الرحل کہتے تھے رحل کا جعوہ فقال ایہ معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ تمہیں پتائے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے وما حق العبادی علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے قلت اللہ ورسولہ اعلم میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں قال تو نبی نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے لَا يُعَذِبَ مَلَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کو عذاب نہ دے قلتو یا رسول اللہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاس میں اس بات کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُبَشِّرْهُم فَيَتَّقِلُو آپ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنائیں فَيَتَّقِلُو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے عمل بالکل بولو